سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ایک دو پر سے اپنے سارے گلوز کو اپنے چینل میں ویلکم کرتے ہیں ڈسپلی کو پر اس وقت ہم حاضر ہیں ڈی فریزر کے حوالے سے ابھی یہ توڑا سا جیپ صحیح لگتا ہے کہ جنوری کے اندر یا دسمبر کے اندر آپ کسی کو ڈی فریزر دیکھا رہے ہو کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب قربانی کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت ان کو یاد آجاتے ہیں کہ جی فریزر بھی بیچنے ٹھیک ہے لیکن اس کا بنانے کا مفسد یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ہر چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ تین سے چار ہزار پانچ سے سات ہزار روپے جو بڑے آئٹم ہیں اس کے اوپر آپ کو ریبیٹ مل رہی ہوتی ہے تو ایک دوسری سے آپ فائدہ اٹھا سکے دوسرا یہ ہے کہ سرٹن ٹائم کے اوپر ابھی تین چار مہینے بعد پھر جب اس کا اپنا سیزن آ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ویڈیو ٹرنڈنگ میں ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ نے لینی ہے ہمارے بھی اس وقت اویلیبل جو ویرائٹی ہے اس کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی سات آٹھ پیس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں چار سو پانچ ایس ڈی لگا ہوا ہے تین سو پچاسی انورٹر لگا ہوا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد تین سو پچیس بھی لگا ہوا ہے اور تین سو بیس بھی ہمارے پس الگا ہوا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو سپیکس یہ بتا لیتے کہ ہائر اپنے ڈی پریزر کے اوپر کیا کیا چیزیں کلیم کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہائر کمپنی دھس سال کی ویرائٹی دیتی ہے ڈی پریزر کے اوپر ایک چیز ان کا جو سب سے مشہور ہے ڈی پریزر کے حوالے سے جو کوٹ فرون بھی ہے کوٹ کے اندر کسی ایک وکیل صاحب نے ان کو نوٹس کیا تھا تو اس کے اوپر کوٹ فرون ان کے پاس پڑا ہوا ہے وہ بار بار اس چیز کا جو انہوں پوٹرے کرتے دکھاتے وہ یہ ہے کہ ہم ہنڈرڈ ہارس کولنگ ریٹنشن ویڈاؤٹ الیکٹریسٹی دیتے ہیں اگر بیجلی چلی جاتی ہے اور یہ دروازہ آپ اس کے نہیں اوپن کرتے ہیں اور آپ آ جاتے ہیں سو گھنٹے بعد سو گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً چار پانچ دن بعد آپ آتے ہیں گھر اور بیجلی چلی گئے یہ پہ آپ چلے گئے تو ہنڈرڈ ہارس گزرنے کے بعد بھی جب آپ اپنا ڈیفیزر اوپن کریں گے تو اس کے اندر کوئی چیز خراب نہیں ہوگی یہ پروان ایک انکبو ہے وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں تو ہم نے تو ایک سو بیس گھنڈے تک اس کو رکھا ہے بٹ یہ ہے کہ جو کلیم یہ کرتے ہیں وہ ہنڈرڈ ہارس کی کرتے ہیں دوسرا اس کے بیس کے اوپر ایک وجہ یہ بھی آتا ہے کہ جی اگر ہنڈرڈ ہارس کولنگ ریٹنشن یہ دے رہے اپٹر پاور اپ تو اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے تو ایک تو ریٹنشن کی بات ہوگی ایک اس کے اندر ایواپوریٹر کی بات ہوگی کہ ایواپوریٹر کتنے رکھے اب ظاہری بات ہے ایواپوریٹر اچھے ہوں گے زیادہ ہوں گے تو تب اتنی کولنگ کرے گا اور اس کی پومنگ تکنس جو ہے وہ بڑا اس کے انکاؤنٹ ہوتی ہے کہ پومنگ تکنس ٹھیک ہو تو اس میں سے کولنگ نکنشن کا جو خطشہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے مائنس ٹونی ایٹ پہ مائنس اٹھائیس سٹنی گریڈ کے اوپر یہ ان کا جو فریزر ہے یہ چلا جاتا ہے تو آبیس بات ہے پھر اس نے جو کولنگ کا ریشو اس کا ہے وہ کمپریٹیبلی بہتر ہوگا باقی ڈیپریزر کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے فور زیرو پائپ ایس ڈی سے جو ان کا سسٹین کیوبیک فیٹ کا اپنا یہ ڈیپریزر ہے اس کے اوپر بھی سب سے بڑا جو ان کا نعرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہنڈرڈ ہاز فریزنگ ریٹینشن ویڈاوٹ الیکٹریسٹی ویڈاوٹ اینی بیجلی اگر آپ بیجلی چلی جاتی ہے تو یہ فل پریزر ہے اس کو آپ اوپن نہ کریں سو گھنٹے بار آپ کہا کے جو آپ اس کو اوپن کریں گے اس کے اندر کوئی چیز خراب نہیں ہوگی یہ ہائر کمکی کا کلیم ہے اس کی بحث کے اوپر وجہ ہے یہ بائنس اٹائیس پہ کیوں جاتا ہے وہ یہ اس لیے جاتا ہے کہ یہ ایک ہی لیئر میں بننا ہوا ہے ٹھیک ہے نمبر ویڈ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پومنگ ٹکنس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو موٹائی ہے یہ اٹھتیسے میں میں ہیں ٹھیک ہے اٹھتیسے میں پومنگ ٹکنس کا وجہ یہ ہے باقی جو کمپیٹیٹیو ہے وہ چھوٹے دیتے ہیں جتنا یہ موٹا ہوگا اس حساب سے اس میں سے کولی نکل لے کر جو خطشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے نمبر ون دوسرا اس کے اندر جو چیز ہے نمبر ٹو وہ یہ ہے کہ یہ تری لیئرز ڈور بناتے ہیں اس کے اندر بھی جو پومنگ ٹکنس اس کی ہے ظاہری بات ہے دو لیئرز ہوں گے تو وہ ترچا ہوگا لیکن اس کو موٹا کر دیا ہے اس حساب سے تاکہ اس کی جو پومنگ ٹکنس وہ بڑا دی ہے باقی اس کی ہارڈنس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اندر سے بھی آپ پورا اس کو چیک کر سکتے ہیں ہر سائٹ سے یہ پورا بہترین کولنگ کرتا ہے ایک ہی اس کے اندر بنا ہوا ہے بغیر جوڑ کے ٹھیک ہے جی اور تو اس حساب سے ہائر گمتی کا کلیم اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ہنڈرڈ ہارس کولنگ ریٹنشن ہے اپٹر پاور آپ ٹھیک ہے جی کنورٹیبل پریزر ہے اس کو آپ ریپریجریٹر اور پریزر دونوں کے اوپر آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں نائنٹی فور تاؤزن کا فور زیرو فائپ ایس ڈی امائی پیس سے سوقت لگا ہوا ہے ڈسکلیک اوپر اس کو آپ یہاں پہ آکے دیکھنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے گھر بھی اس کو لے کر جا سکے اب اس کے اندر انورٹر میں امائی پیس تین سو پچاسی جو سکسٹین کیوکی فیٹ کا یہ بھی ہے اب جیسے یہ کنورٹیبل تھا لیکن اس کے اندر ریپریجریٹر الگ رکھا ہے فریزر الگ رکھا ہے یہ اس کا فریزر کا پورشن ہے یہاں سے آپ اس کا فریزر کا پورشن دیکھ سکتے ہیں اس کے سپیکس ہم نے آپ کو ساری بتا دیئے ویڈیو کے شروع میں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے اندر ریپریجریٹر کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی سیم وہی سپیکس ہے جو آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں اور یہ بھی بیسٹین کیوکی فیٹ کا ہے لاغ کا سسٹم دونوں کے اندر موجود ہے چاہ بیس کے ساتھ آپ کو ملے گی تری ایٹی فائپ انورٹر نائنٹی ایٹھ آزن کا لگا ہے اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے نمبر آپ کے سکرین کو پر چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے اپنا پوچھ سکتے ہیں کی کوئی بھی مارڈل لے گئے اس کے بعد تین سو پچیس بھی ہمائے پاس انورٹر میں لگا ہوا ہے جو ترٹین کیوک فیٹ کا ہے تیرہ کیوک فیٹ کا اس وقت ہمائے پاس لگو اس کے اوپر بھی اپنے سپیکس سارے انہوں نے لگا دیئے وہ جو ویڈیو کے شروع میں ہمیں نے آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر بتا دیئے اس کا یہ فریزر کا حصہ ہے اس کو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ فریزر کا حصہ ہے پورا اور یہ والا جو ہے یہ اس کا ریفریجریٹر کا حصہ ہے ان دونوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا موڈل نمبر ہے بیسکلی 325H 325H اور یہ بیسکلی 82000 کا 82000 روپے کا یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکیں اس کے بعد پھر آ جاتا ہے 320BFP ٹھیک ہے یہ بیسکلی یہ بھی اس حساب سے ہے اس کے اندر انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو فریزر کا حصہ ہے اس کو مزید بڑھایا ہے ریفریجریٹر کا حصہ جو ہے اس کو چھوٹا رکھا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے آپ تو یہ بیسک جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تو وہ اس طریقے سے باقی اس کے اسپیکس بھی وہی ہے یہ 79500 کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہاں پہ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اب آج آتا ہے جی جو سب سے بڑا ان کا موڈل نمبر ہے 545 انورٹر 545 انورٹر جو سب سے بڑا سائز ہے فول سائز کا ٹھیک ہوگا جی یہ بھی دو حصوں میں اس کو انہوں نے رکھا ہے لیکن یہ ہے فول پریزر دروازے اس کے دو ہے لیکن یہ ہے فول پریزر پورا حصہ یہ اس کی جو ہے پریزنگ کیپیسٹی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر بھی لاک سسٹم موجود ہے یہاں سے آپ اس کو پورا دکھا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو بند کر کے بھی آپ کو یہ پورا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اچھا خاصہ نائنٹین کیوبک فیڈ کا ہے نائنٹین سی ایف ٹی ایک لاکھ اور ستائیس ہزار روپے کا یہ بھی ڈسپلی گروپ میں پاس یہاں پہ موجود ہے اس کو آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اس کے بعد میں پاس آ جاتا ہے جی آہ ٹو ایٹی فائیب آہ اب ٹو ایٹی فائیب کے بعد ان کا ایک اور موڈل آتا ہے ٹو فور فائیب لیکن چونکہ وہ ڈسپلی گروپ موجود نہیں ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ جو ان کا سائز ہے وہ ہے ٹو ایٹی فائیب ٹھیک ہے جی ٹو ایٹی فائیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ڈسپلی گروپ موجود ہے یہ ذرا چھوٹا سائز ہے چھوٹے گھر کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی فول پریزر ہے ایس ڈی بیسیلی اس کو کہا جاتا ہے ٹو تو اس کو بھی آپ یہاں پہ آ کے چیک کر سکتے ہیں اس کی بھی پومنگ ٹکنس ہوئی ہے جو آپ کو اس کے اندر سامنے نظر آ رہی ہے باقی اس کے سپیکس ہوئی ہے ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر کوئی اس قسم کا ایشو نہیں ہونا چاہیے ٹو ایٹی فائیب ایس ڈی سیونی فائیب تاؤزن کا ڈسپلی گروپ یہاں پہ ہمیں پاس موجود ہے یہ تھی ہمیں پاس جو فریزر کی اویلیبل جو ویرائیٹی ہے اس کو آپ یہاں پہ آ کے ٹو فائیب بھی ڈسپلی گروپ ہم آپ کو اویل کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی مارڈل آپ اس کے اندر پسند کرتے تو وہ آپ کو سارے ہم یہاں پہ دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اپنے گھر موگانا چاہتے تو نمبر آپ کی سینگر اوپر چل رہے ہیں ان کے اوپر آپ تک اگر اپنی گھر بھی ان کو موگا سکتے ہیں